اور آزا آکرشت ہوتا ہے تو یہ بھی بڑا سوابہاوک ہے لیکن دوہزار چوبیس کی لڑائی اتر پردیش میں جس طریقے سے لڑی جانی ہے وہ پورے دیش میں یہ تیہ کرے گا کہ آخر اس چوبیس کے چناؤں کے بعد سرمور کون بننے جا رہا ہے پردھان منتری نریندر مودی تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنتے ہیں کتنے مارجن سے بنتے ہیں ان کی سیٹیں کتنی بڑھتی ہیں نہیں بڑھتی ہیں یا یہ جو گھٹ بندن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا اتر پردیش میں بھی تو کوئی سوروپ دکھائی نہیں دے رہا ہے انڈیا گھٹ بندن بنانے کی جو کوشش ہے یہ ان اسی سیٹوں پر کوئی کمال کر سکتی ہے کیا دوہزار چودہ میں نہیں ہوا دوہزار انیس میں نہیں ہوا سبھی سمیہ کرن جوڑ لیے گئے اس کے بعد لیکن یو پی میں خاص طور پر اکلیش جادہ کے اوپر بڑی ذمہ داری وہ بات کرتے ہیں کہ میرا بھگوان پی ڈی اے ہے سویل دے بھارتی سمجھ پارٹی کے ادھیاکش اوپرکاش راج بھج ایک بار زوردار تائیوں سے سواگت کرے ہمارے مہمان کا راج بھر صاحب بہت سواگت آپ کا دیکھو سر میں نے بھی آپ کا سٹیٹپنٹ دیکھا آپ نے کہا چار سو سیٹیں جیتنے والا ہے ڈی اے اور یو پی میں اسی کے اسی زیادہ نہیں ہوں گے تھوڑا دیکھیں ہم سچ بولتے ہیں سچ کے سیوہ کچھ بولتے ہیں ڈی اے 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 کانگریس پارٹی اور سمجھوادی پارٹی نے 2017 میں گھڑ بندھن کیا چون سیٹ جیتے تھے بھی دھان سبا کی ٹھیک ہے سپا اور بسپا کا گھڑ بندھن ہوا تو پندرہ کو جیتے لوگ سبا کا پندرہ پچے پچہ ہتر پچہ ہتر بھی دھان سبا جب اکھلیش جی نے ان پرکاس راج بھر سے گھڑ بندھن کیا تو ایک سو پچیس سیٹ جیتے تاکت کہاں ہے اسی سے اپنا لیجئے ادھارن میں اگر میری بات گلت ہو یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور دوسری چیز پچھڑوں کا حق سمجھوادی پارٹی نے لوٹا ہے مسلمانوں کو نفرت کے سیوا کچھ دیا نہیں اپنی جاتی کو چین کر کے پرسادی دیا ہے پندرہ سو یکتی ستھانے ہیں اتر پردیش میں نائی گونڈ پال پرجا پتی بند کے وٹ ملا راج بھر چوہان آرہ کارک بنسی بنجارہ بہلیا کنگار جلا دنیا انساری سائن درجی پکیر شیخ سید پتھان کہاں گیا کہاں گیا آئی خالی پی ڈی اے پی ڈی اے چیلے لے وٹ ملی ان کا وٹ کہاں گیا صحیح بات ہے کس کو ملا بی جی پی میں چلا گیا اچھا اب سترہ ہارے انہیس ہارے بائیس ہارے اب چوبیس ہاریں گے کہاں جیتیں گے ایک سیٹ بتائیے جہاں جیت رہے ہوں ایک سیٹ ایک سیٹ بتائیے جہاں جیت رہے ہوں اور میں نے آپ سے آپ نے کہہ دیا اسی میں اسی میں اکھلیج جی آئیں گے شام کو بچیے گا وہ بھی کہیں گے اسی میں اسی کئی سے جیتیں گے ترک دیں کون ہے ان کے ساتھ کون ہے یہاں راج بھر کھڑا ہے نیسا جی کھڑا ہے انپریہ پٹیل جی کھڑا ہے کون ہے ان کے ساتھ کسی آرہ یہاں اوٹ دیا ہے یوپی میں محمتا جی ہے یہاں اوٹ دیا ہے جیتنا انکر گول بھائی اکہ اوٹ نے دیا ہے یہاں پرکاس راجبر بھوڑا کھڑا دے دی ہیں نیسا جی بھوڑا کھڑا انپریہ پٹیل جی بھوڑا کھڑا ان کے پر لے کا اٹھے جھوڑا بھا ان کے پاس راہول گانڈی ہے وہی راہول گانڈی ہے جو سدن کے اندر 2011 کی جاتیواز جنگڑنا سروزنی کرنے کی بات آئی تو بلکو پھاڑا تھا وہی راہول گانڈی جی ہے نا انہیں کی بات کر رہے ہیں نا اور وہی چلا رہے ہیں جاتیواز جنگڑنا کی جب ستہ میں راتے ہیں کھلے جی راہول جی سونیا جی مایا واتی جی جائے بھی انڈیا گڑ بندھن بنایا یہ لوگ ستہ میں راتے ہیں تو کچھ نہیں کرتے ہیں تب ان لوگوں کو سوکھی گھاس ہری دکھائی دیتی ہے جیسے ایک کا ایک پہلے چلتا تھا آج بھی چلتا ہے تو گھوڑا کو ہری پٹی باتتا ہے ایک دن میں بیہار جا رہا تھا کارکرم میں سنجوک سے لیٹ ہو گئی تین تو ہمارے نیتا گاڑی لے کے چلے گئے کھانا کھانے ہمکے چلو ہوتل چلنا چلتے ہیں بائٹ گئے ایک کا والے سے پوچھے کہ بھائیہ ہی گھوڑا کے اکھیا پر ہری ارپٹی کائے بن لے ہوا تو وہ کہے نیتا جی تو بہت بولے تھے ہمکے بھائی گلتی تنا نو پوچھا تھا ہی وہ کر جواب دا کہا کہ یہ بہدے بن لے ہری ارپٹی کہ بھو سو ہری ار دیکھالا ایسے ہو کہ کھالا ڈھوڑا آئی گیا ہے ابھی دیکھیں لیکن آپ کو بات چُبھے گی گھوسی کا اپ چُنا ہوا ہار گئے نا وہاں پر بھائیہ میرے انہوں نے کہا تھا یہ ٹیسٹ ہے ہمارے کٹ بندن کا اور آپ کی طاقت میں میں اس بات سے آپ کے بات سے میں سمت ہوں لیکن کون سا ٹیسٹ جب پنچائے چُنا ہوا آتا ہے تب چینل پر چلتا ہے کہ یہ سیمی فائنل ہے بھائیہ پنچائے جب نکائے چُنا ہوا آتا تھا سیمی فائنل لوگ سبا کا چُنا ہوا سیمی فائنل بھائیہ سمی فائنل سب سیمی فائنل ہے ہم اصلی فائنل تا ہوا تا چوبیس دیکھئے گا سب چلہ تھا دیکھئے آپ کو بتا دیں یہاں آپ نے نام لیا اکھلے جی کا اکھلے جی سدھ روپ سے پورے من مجاز سے چاہت ہوا کہ دوہجار چوبیس میں مانی موڈی جی تیسری بار پدھان منتری بنیں اکھلے جی چاہتے ہیں ہم کہا تھا اکھلے جی چاہت ہوا پہلی دیسمبر نوٹ کریے پہلی دیسمبر سدن کے اندر گومتی ریور فرنٹ کے ماملے میں جب آپ دیتے سنا اتر پدیس کے مکھے منتری یوگی آدیت نادی نے کہا یہاں 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 ایسے ایسے پیسہ بڑھا کے گھوٹالہ کیا کیوں نہیں کاروائی ہوتی سی بی آئی نے جانچ کیا خنن گھوٹالے میں گائتنی پریزاپتی جیل میں ان کی سمپتی بھمبائی میں ملی گجرات گوہ میں جانچ ہونے جا رہی ہے ان کا نام آیا تو کیوں نہیں کاروائی دین میں بھاچپا کے خلاب پڑھاتی کے گلدستہ لے کے یوگی جی موڈی جی سرنام گچھانی مد پدست میں کار بولنا کھلے جی کانگریش کو ان مد دینا چالو پارٹی ہے ہم کو دھوکہ دے دیا دو آپ کو دھوکہ دیتے دے نہیں لگے گی کون بولا ہم نہیں بولا اور دوسری چی کسے جیتی ہیں جب سیوپال جی الگ پارٹی بناولن پڑھات سیل سماجوادی پارٹی تب اکھلیش جی کے کہا کہلن کہ سماجوادی پارٹی میں یہاں چور اچککوں کی پارٹی ہوئے یہاں گریبوں کی جمین کبجہ کرنے والے لوگ آگئے ہیں یہاں سراب مافیا آگئے ہیں شوپال جی نے کہا تھا چاچا بھتیجہ چاچا بھتیجہ تالوار چلت رہا ہوا سماج کو اٹھاؤ پی ڈی اے جب بولتے ہیں تو دلت کو ساتھ لے کر آؤ چنگ ان کی کوشش ہے جاتی کا بودھ کراؤ سب کو جب سرکار میں تھے تو جاتی کا بودھ تو نہیں کرایا اے راج بھر تھی پائی کی بھرتی ہو رہی ہے کتنا ہے تم کو تمہارا حصہ چلو لے لو اے نشاد بند کے وٹ ملا لے لو پال پر جا پتی لے لو چوان لے لو آرہ کرکبنسی بن جالا چلو تمہارا بھی حصہ لے لو ساماجی نیائے سمیتی کی ریپورٹ پوچھئے گا آپ کے منچ پہ آئیں گے کبھی ان کے جبان پہ دو سال ساماجی نیائے سمیتی کی ریپورٹ لاغو کرنے کی بات ان کے جبان پہ آئی روحڑی آیوگ مانی نریند موڈی جی نے بنایا ہے 27% آرکشڑ کو بانٹ کر کے پچھڑوں کو دینے کے لیے کبھی اکھلے جی کے جبان پہ آیا سچر کمیتی کی ریپورٹ کبھی اکھلے جی کے جبان پہ آیا رنگنات مسرا کمیتی کی ریپورٹ کبھی ان کے جبان پہ آیا کس پیڑیا کی بات کرتے ہیں کس کو حصہ دینے کی بات کرتے ہیں مکھ میں رام بھگل میں چھوڑی کب پاہی کی کاتھی موڑی دیکھیں وہ مان کے چلتے ہیں کہ پچھڑا بوٹ تو ہمارے ساتھ ہے ان کے اپنی جاتی کا بوٹ بھی ان کو ملتا ہے یہ تو ہم کو ملے گا پچھڑوں کو ہم لائیں گے اب آج آپ نہیں ان کے ساتھ الگ بات ہے پھر الفسنکھیک مسلمان کا بوٹ خاص طور پر UP کے اندر 17-18% وہ کہاں جائے گا وہ تو ہم کو ہی ملے گا کانگریز بھی ساتھ میں کچھ کانگریز کو کچھ سماج بات بھی پارٹی کو جڑھی بات دلیت بوٹ کی لیکن اس کا جواب اکھلیس جی نے کیا دیا کہ ہم تو دلیت پردہان منتری بنانے کی سپنے دیکھ رہے تھے جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں جب اوپرکاس راجبھر نے کہا کہ چلو جتنے انڈیا بنائے ہو آپس میں نہیں پٹ رہی ہے ایک نیتہ نہیں چون پا رہے ہو 15 جنوری کو جنم دن ہے دروازے پہ جا کر کے نعرہ لگاؤ مایواتی سنگرز کرو ہم تمہارے ساتھ نعرہ لگاؤ جا کر ہوا تو باہر نکلیں گے پوچھے کہ کہ ہم لوگ پردہان منتری بنانے کے لئے آئے ہیں ہی متن کے پاس نہیں گئے ایک خالی آڑی بولتے ہیں سامنے بولتے ہیں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں دیکھئے آپ جان لیجئے جہاں تک آپ نے یادوں کی بات کیا جتنا گنڈا مافیا جتنا پردھان جتنا جلہ پنچائیت جتنا نیتا بڑی سنکھیا میں امن کا ہی گول بیجے پی میں جھنڈا ٹانکیں گھوماتا یادو یادو گھوماتا بیجے پی کا جھنڈا آپ جان بچاؤ گے جے پراد کی دنیا میں چلی گیا اللہ سپا میں جان بچاؤ بڑے بیجے پی کا جھنڈا ٹانکیں گھوماتا پتہ کریں 20% بنا کے لٹی چوکھا نوکریوں میں ایک پرسنٹ نہیں ہے کون جمعیدار ہے یہی سپا جمعیدار اوٹ لیتی ہے نو پرسنٹ اوٹ یادو کا بیس پرسن مسلمان کا اے مسلمان کھالی جنگی بھا باجا بجائی کہ بہاروں پھول برساؤ تیرا محبوب آیا ہے اب وہ کہتا کہ تُو باجا بجا بھا ہمارے محبوب کے چکر میں اب وہ کانگریش آوے چاہے سب کر دیکھ لے لے با اب مسلمان اس بات سے خوشی ہے کہ سپا کی سرکار رہتی تھی کانگریش کی سرکار رہتی تھی تا پردیش میں دنگے ہوتے تھی اتر پردیش کی بات میں کروں دنگے ہوتے تھے بچے دودھ کے لیے ترستے تھے لیکن دھن ہے یوگی آدیتنا جی موڈی جی کی سرکار دیش میں کہ آج دنگے نہیں ہو رہا یہ بیٹھے ہوئے لوگ بتاؤ بھائی آپ لوگ بتاؤ ایک بھی دنگا ہوا سات سال کے اندر یوپی میں کئی کرپیو لگا کس موں سے وٹ مانگیں گے مسلمان کہتا ہے کچھ نہیں کیا یوگی جی نے یہ مسلمان بول رہا ہے یہ دوانپاری چپیاں مسلمان بورا کا بورا دیکھ لیا چلاتے رہے جائیں دلیت وٹ دلیت وٹ میں ایک وٹ مائیواتی جی کے پاس ہے بھائی وہ جاتا ہی ہے سیس چھاچٹ میں 65 60 سے 70 پرشن بھاچپا کا جند آباد 65 جاتی ہیں جند آباد بھاچپا کچھ ہمارے سنگھے کچھ نشا جی کے کچھ تنپریہ کے اب وہ نیتا لوگ بھائین سپا بھائی بسپا کانگریس میں کہ ٹکٹ مل جائے تو کچھ یادا مسلمان ڈوٹ دے دیں ہیں کچھ بیرادر لہ جائے تو جیتی جاں یہی چکر میں کھالی ہیں اچھا آپ نے بتا دیا کہ یادا بوٹ جو ہے بیجے پی کو مل رہا ہے جھنڈا ٹانکے کو بلکل ملے گا آپ نے بتا دیا مسلمان 25 پرسنٹ بیجے پی کو ملے گا ڈڈیے کو مل جائے گا سائن تالیسہ سترہ میں پوھلے رہلان سائن تالیسہ سترہ میں پوھلے رہلان ہاؤنے مائیواتی کی ہن نا گیل ہوتاں مائیواتی جی سے گڑ بندھن نا کہلے ہوتاں تکھاتا نا کھول ہوتاں ادھاران دیکھ لیجئے 2019 ساپا بسپا مل کے لڑا 64 سیٹ اکیلے بیجے پی جی تال ہم ہلگے رہ لیے ہم ہلگے رہ لیے چھاگو ہار گئی نا لوگ سب ہوا ہمری یہاں 64 اچھا ستر عدونوں الگ ہو گئی لن بچال باداس کہاں لڑائی باں کتو لڑائی ہاں جھوٹھا ہے چلہ تو ہائی تک گھرے میں جا کے بائٹھا ہے کہ چاہاں اے آپ الگ کیوں ہو جاتے ہیں ہم الگ نہیں ہوتے کبھی ہم سچ بولتے سچ کے سیوا کچھ نہیں سچ سچ بتائیے بھائیا بھر جاتی میں ہم پیدا ہے جاتی پردھان دیش ہے پہلے کسی پردھان دیش تھا جاتی پردھان دیش ہے اس کو ہم مانتے ہیں لوگ مانے نہ مانے جب تک تحصیلوں میں جاتی پرماڑ پتر تحصیل دار تب تک جاتی باد ہوتا رہے گا آج کے تاریخ میں ایک بھی آئی ایس نہیں تھانے پہ دروگا نہیں تھانے پہ سپاہی نہیں کون جی میدار جو سرکار چلائے لوگ وہ ہی نہ جی میدار ہیں پاندرہ سو یکتیس تھانے ہیں ہر تھانے پر اکھلے جی اپن بیرادر تا پہنچا دے کہ کرے دم پر ہم آنے کے دم پر جو پیریے پیریے چیلات ہونا یہی مسلمان اوٹ دیا تو چین کے اپن بیرادر پہنچا دے نہ ہی دے لے بھر کے کم سے کم دو سے ڈھائی ہزار مسلمان تھا دو درجن سے زیادہ پدادھیکاری پارٹی ہم کہ ہم موڈی جی کے سنگیں کہہ نیتا جی موڈی جی جیسا نیتا دیش میں رہے ہندو مسلمان کا جھگڑے نہ ہو اے مسلمان بول رہا ہے چاہاں 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 آپ نے اکھلیج جی کے ساتھ کام کیا چنان لڑے ہیں کیا مطلب ان کا طریقہ کیا ہے کام کرنے کا دھوکہ دینے کے ماہیر ہیں اکھلیج جی ماں لے جی امپرکاس راجبھر غلط ہے ماں عبتیو جی غلط ہے دو دو بار دھوکہ دیئے نا دو بار کانگریس کو دھوکہ دیئے راشتری لوگدل کو دو بار دھوکہ دیئے امپرکاس راجبھر کو دھوکہ دیئے آٹھ بار دھوکہ کیا مطلب چنان تو لڑے گا آپ کے ساتھ دھوکہ کیسا دھوکہ اس نہ تے گڑ بندن کس بات کا آپ نے سوال کیا ہم نے اتر دیا ہی نہیں گڑ بندن ہوا کی بھائی جو سیٹ آپ آپ بڑی پاتی ہیں ہم چھوٹی پاتی آپ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی آپ نے ہم کو بیس سیٹ دیا ہم بیس سیٹ پر پرتیاسی تین کرنے آپ کا دکار ہے مانوطہ یہ ہے کہ ایک دو سیٹ پر آپ کے بڑے نیتا نہیں لڑ پا رہے ہیں ہم لڑا دیں گے ہمارے نہیں لڑ پا رہے ہیں آپ لڑا دیجئے لیکن بیس سو سیٹ پر ہمارا پرتیاسی ہوگا جب ہم جیت کے ایک رہنا رہو نہیں جاؤ وہی حال مائواتی جی وہی حال کانگریس وہی حال سب کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی اکھے نیتا ہیں اور تو سب نہیں ہیں سمجھا دیا ہوں پرکاس راجبھر چلا گلال ہی چاوا گلال ہی مہن پوری میرا چھوڑ دے لئے اچھا اب یہ تو بتا دیجئے آپ کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم لوگ ٹی وی پر سنتے رہتے ہیں راجبھر صاحب منتری کب بنیں گے آپ کی بھاونا کی قدر کی جائے گی نہیں کیا جھنجٹ کیا کوئی جھنجٹ نہیں دیکھئے ایک سمجھ ہوتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں بھاگ سے پہلے سمجھ سے پہلے کچھ نہیں ملتا بات دو سال پہلے کہتا ہے جس دن بیستار ہوگا اس دن راجبھر منتری بنے گا 22 کو بھگوان رام کے 35 ہو جانے دیجئے اس کے بعد تو نمبر ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے نہیں ہم کو بتائیں اتنا confidently بول رہے ہیں اتنا confidence ہے ابھی گیا تھا آپ گریبانتی سے ملے نہیں گئے تھے امیشتہ جی کے اچار تاریخ بلنب کئی کارن کیجئے انہوں نے کیا کہا آپ سے ہم منتری کب ہو رہے ہیں بس ندہ جی سے پوچھے کہا ہو پردھان منتری بھی کہہ چکے ہوگا جس دن بستار ہوگا ابھی بستار ہوا نہیں ہو گیا ہوتا تو ہماری بات غلط جس دن ہوگا اس دن پردھان ڈلی 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 بیڑ تھا بہو تھا ہے نیتا جی جہاں کا وہی دیا ہی ہے ہم کہے نیتیس لالو ہے چھوڑا نام مطلب ہے نانے کا نام بھی مطلب ہے نام مطلب ہے بیہار کا لوگ کہا توانا یہ حال ہے بیہار میں راج بھار جی نے ہم کو یو پی کے اور بیہار کے اس وقت کے جو سمین کرنوں کو دکھائی دیتے ہیں لوگوں کی جو من کی بہامنا وہ ہم کو بتائی تو پہلے باستاری کا انزار ہے راہ مندر کی کاریکرم کا ہمیں انتظار رہے گا جب مانتری مندل کا بستار ہوتا ہے کہ ہم ہر ساتھ مانتری کے طور پر راج بھار جی آئیں گے ہمارے مجھ پر اس کے بہت چھوڑ کامنا ہے آپ کو بہت بہت زبردست بات چیت ہوئی راج بھر ساہب بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ 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 موسیقی 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 موسیقی